ہیلو فینڈز ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ابن تو کو وینڈوز 11 اوپرٹنگ سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں ابن تو کو انسٹال کرنے سے پہلے ہمیں اپنے کمپیوٹر میں ویرچول باکس کو انسٹال کرنا پڑے گا کیونکہ آج ہم ابن تو کو ویرچول باکس کے ذریعے وینڈوز 11 میں انسٹال کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹر میں ویرچول باکس کو انسٹال کر لیں آپ کوئی بھی ویب براؤزر اوپن کریں اور سچ بار میں آپ ٹائپ کریں ویرچول باکس سب سے اوپر ویرچول باکس ڈاٹ او آر جی اس کی افیشل ویب سائٹ ہے آپ اس کو اوپن کریں اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ ویرچول باکس 6.1 کا اوپشن دیا گیا ہے آپ یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر آپ کو کچھ اوپشن دیا گیا ہے تو آپ نے سب سے اوپر والے اوپشن وینڈوز ہوسٹ والے کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے فائل کو ڈاؤن کرنا ہے میں نے پہلے سے ہی فائل کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس لئے میں ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا اور ڈریکٹ ڈاؤنلوڈ میں جا کر وہاں سے اسے انسٹال کروں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں یہاں سے اسے اوپن کرتا ہوں اور ویرچول باکس کو انسٹال کرتا ہوں یہاں سے آپ سب سے پہلے نیکس کریں پھر نیکس کریں اگر نیکس کریں یہاں سے آپ نے یس کرنا ہے اور انسٹال پہ کلک کرنا ہے آپ کے کمپیوٹر میں ویچوڈ بکس انسٹال ہو رہا ہے یہاں سے انسٹال پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ نے فنش کر دینا ہے یہ دیکھیں ابھی اوپن ہو رہا ہے یہ دیکھیں ویچوڈ بکس ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو گیا ہے اب ہم اوبن تو کو ڈاؤنڈ کرتے ہیں سچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے اوبن تو ابنتو ڈاٹ کام اس کی افیشل ویب سائٹ ہے آپ سب سے پہلے اس کو اپن کریں یہاں سیکسپ کر لیں اور آپ نے ڈاؤنلڈ فلی اپشن پر جانا ہے ڈاؤنلڈ اپشن پر جانے پر یہاں پر آپ نے ٹونٹی پوائنٹ زیرو فور ایل ٹی ایس کو جہاں سے ڈاؤنلڈ کرنا ہے آپ یہاں پر کلک کر کے ڈاؤنلڈ کر لیں میں نے اس کو پہلے سے ہی ٹائم بچانے کے لیے ڈاؤنلڈ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی فائل ہے اس لیے میں نے اسے پہلے ہی ڈاؤنلڈ کر لیا تھا میں دوبارہ ڈاؤنلڈ فلیڈر میں جاؤں گا اور یہ دیکھیں اس کی ڈسک ایمج ایک سٹالر جو ہے وہ میں نے ڈاؤنلڈ کیا ہوا ہے اب آپ دوبارہ ویچول باکس کو اپن کریں اور آپ سب سے پہلے نیو ہوئے اپشن پر جائیں یہاں سے اس کو اپن کریں اور یہاں پر اس کا نام رکھیں اپن تو دیکھیں ڈریکٹ نیچے اس نے لینس کا اپشن سلیک کر لیا ہے اب آپ یہاں سے اس کو نیسٹ کریں نیسٹ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی ریم دینی ہے اس کو میں نے میرے پاس 8 جی بی ریم ہے تو میں یہاں سے اس کو ایک جی بی ریم اس کے لیے رکھتا ہوں یہاں سے دوبارہ نیسٹ کریں دوبارہ جو کریئیٹ ویچول ہارڈ ڈسک نو کریئیٹ پر کلک کریں ویچول باکس ڈسک ایمج دوبارہ نیسٹ کریں اور یہاں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنی سپیس ابن ٹو اپریٹنگ سسٹم کے لیے آپ نے دینی ہے میں تقریبا اس کو 15 جی بی دے رہا ہوں 15 جی بی میں یہاں پر سپیس دے رہا ہوں اور یہاں پر آپ کریئیٹ پر کلک کریں یہاں پر ابن ٹو کے لیے ایک اپریٹنگ سسٹم کیار ہو رہا ہے اب آپ دوبارہ سیٹنگ پر جائیں سیٹنگ پر آپ کلک کریں آپ نے جنرل میں رہتے ہوئے ایڈوانس پر جانا ہے جب ایڈوانس پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو اپشن دیئے گئے ہیں سب سے نیچے والے پر آپ دونوں کو سب سے اینڈ والی جو اپشن ہے اس کو سلیک کر لیں آگے جو ڈسکرپشن ہے اس کو یہیں رہنے دے سسٹم میں جائیں سسٹم میں جانے کے بعد آپ نے پروسیسر میں جانا ہے اور پروسیسر میں یہ ایک سی پیو سلیکٹ ہے میں یہاں سے دو کرنا ہوں آپ نے یہاں پر دو سی پیو پروسیسر سلیک کرنا ہے ڈسپلی کو ریند دے اس سٹورج میں یہاں سے آپ نے جو اوبنٹو کے اپریٹنگ سسٹم آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے میں بٹی بکل کریں یہاں سے آپ چوز ایڈکس فائل کو سلیکٹ کریں یہاں سے ڈاؤنل فوٹر میں جائیں جہاں پر آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے یہاں سے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے نظار کریں चैसे Kick- انسٹالنگ کیلئے ریڈی ہو رہا ہے جانس پر باب ساتھی انٹر فیس کا آگیا ہے ساتھی تا nbr9 کر سکتے ہیں اور میں یہاں پر انسٹال اپتو کرتا ہوں اب یہاں سے اس کو انسٹال کر لیں اور لینگوچ جو ہے وہ انگلیش ہی رہنے دیں یہاں سے میں کی بوڈ لی آؤٹ جو ہے وہ انگلیش یوز کرتا ہوں اور لینگوچ بھی میں یہاں سے انگلیش یوز رکھتا ہوں اور یہاں سے آپ کانٹینیو کریں نارمل انسٹالیشن پہ ہی رہنے دیں اور نیچے آپ نے یہاں پر ٹک لگا لینا ہے کیونکہ جو کچھ ڈرائیور ہیں وہ آٹومیٹکلی ہی وہ ڈاؤنٹ ہو جائیں گے آپ دوبارہ یہاں سے کانٹینیو کریں کانٹینیو کرنے کے بعد آپ ایریس ڈسک اینسٹالیشن اوبارتو پہ ہی رہنے دیں گبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہاں سے کوئی بھی آپ کی ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا صرف وہی پندہ جی بھی جو آپ نے سلیک کیا ہے اسی کو ہی یہ فارمٹ کرے گا آپ انسٹال ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے کانٹینیو کریں یہاں سے آپ کوئی بھی ایک ریجن سلیکٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی سلیکٹ جو ہو گیا وہی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اس کا نام رکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اپن تو لکھتا ہوں اور نیچے آٹومیٹکلی ہی کمپیوٹر کا نام اور یوزر نیم رکھ لے گا اور یہاں پر آپ نے پاسفورٹ دینا ہے وہ پاسفورٹ جو آپ کو لوگن کے وقت آپ کے آپ کو حضورت پڑے گا میں یہاں پر ایک پاسفورٹ دے دیتا ہوں وہ یہاں سے میں اس کو کانٹینیو کرتا ہوں یہاں سے یہ کچھ فائلز کو کاپی کر رہا ہے اور یہ فائلز اب کاپی ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس کو انسٹال کرے گا یہ دیکھیں اس کی فائلز کاپی ہو رہی ہیں میں یہاں پر ویڈیو کو کچھ فاروڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کے پندہ سے بیس منٹ لگ سکتے ہیں اس لئے میں ٹائم بچانے کے لئے ویڈیو کو یہاں پر فاسٹ کر رہا ہوں یہاں پر آپ کو ری سٹارٹ کو اپشن دیا جائے گا آپ نے یہاں سے اس کو ری سٹارٹ نو پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہاں پر یہ ری سٹارٹ ہوگا یہاں پر آپ نے اگر انٹر کو اپشن مانگتا ہے تو وہ بھی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یوزر نیم آ گیا ہے اب آپ نے وہی پاسفورٹ دینا ہے جو آپ نے انٹر کرتے وقت دیا تھا پاسفورٹ دینے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کے بعد دیکھیں یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہو گیا ہے یہاں پر کچھ اپشن دے گا لوگل کہ میں یہاں پر جہاں پر ابھی سکرپ کرتا ہوں اس کو بعد بھی سٹم کروں گا یہاں پر کچھ اپلیکیشن ہے جو آپ کو ڈیفالٹ دے رہا ہے انسٹالنگ کے لیے یہ سکین چھوٹی نظر آ رہی ہے میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے طرح اس کی سکین کو اپنے منیٹر کے لحاظ سے اپنے لیڈی کے لحاظ سے اس کو بڑھا کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کوئی بھی ایک سائد اپنی اپنے پی سی کے لحاظ سے اس کو سلیک کر لیں یہاں سے آپ اپلائی کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی ایک فل سکرین میرے پاس شو ہوگی یہ یہاں پر کچھ شیٹنگ دے گئی ہیں آپ کو شیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں کوئی تھیم دیگئی ہیں ڈارٹ لائٹ اور میں یہاں پر سٹنڈ پر رکھتا ہوں ہیں اپیرنس نوٹفکیشن جہاں سے آپ اپلیکیشن قوان کر سکتے ہیں یہ وہ اپلیکیشن ہے جو ڈیفارٹ آپ پہلے ہی اس میں انسٹال ہیں تو یہ سٹنگ اب بعد میں کر لیں گے یہاں پر آپ کو ایک براظر دیا گیا ہے موزیلا فائر فاکس یہاں پر آپ کچھ بھی سارچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں میں امازون سارچ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کی سارچنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد میں فولڈر میں جاتا ہوں ہے ڈیسٹاپ فولڈر ہے ڈاکومنٹ فولڈر ڈاؤنڈ فولڈر اور میں اس کو یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا بیگرونڈ بھی چینج ہو گیا ہے وہ کچھ چٹنگ ہوئی ہے اس کا ہم اب چیک کر لیتے ہیں ایپ سٹور چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب بھی آپ کے سامنے کچھ فائلز ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی فائل کو ابن ٹو اپنی سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں یہ انسٹال ہے یہاں پہ کچھ فائل آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں یہاں سے آپ اس کو شیٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں لوگ آٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر پاور آف کرتا ہوں تو یہاں پر ری سٹارٹ اور پاور آف کر دے گا میں پاور آف کر دیتا ہوں تو اس طرح آپ ابن ٹو اپریشن سسٹم کو وینڈوز 11 میں آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ تینکیو